بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے لیے شاندار خبر خیبر پختونخواہ آئل اور گیز کے بڑے زخائر دریافت پی ٹی اے نے ایک مرتبہ پھر ٹک ٹاک کو بلوگ کر دیا وہ دن دور نہیں جب پاکستان ترقی آفتہ ممالک کے ساتھ کھڑا ہوگا مزرعہ حضم عمران خان پاکستان میں آج عیدل ازہا مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے دنیا کے امیر ترین شخص صرف دس منٹ دس سیکنڈ میں اخلاق کا چکر لگا کر واپس پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومنٹ سیکچن میں لازمی کیجئے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف ترک صدر عجبتی بردوان نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شرائط کو پورا کریں جس میں مالی لاجسٹک اور زفارتی مدد شامل ہے تاکہ ترکی افغانستان سے دیگر غیر ملکی فوجوں کے انخلاقے بعد کابل ائرپورٹ کو چلا سکے اور اس کی حفاظت کر سکے غیر ملکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق ترکی نے نیٹو کے مکمل طور پر انخلاقے بعد اپنی افواج تائنات کرنے کی پیشکش کی ہے اور اس حوالے سے وہ امریکہ کے ساتھ کئی ہفتوں سے باتچیت میں مشغول ہے طالبان نے امریکہ کی زیر قیادت غیر ملکی افواج کے انخلاقے ساتھ ہی بڑے پیمانے پر علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا جبکہ ترکی کو اس کے خلاف خبردار کیا ہے ترک صدر عجبتی بردوان نے شمالی قبرس میں تقریر کرتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ طالبان کو تحفظات ہیں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس کے باوجود ترکی سمیشن کو اس وقت تک انجام دے گا جب تک کہ نیٹو کا شراکتدار امریکہ ترکی کی تین مقصود ضروریات کو پورا کرے ترک صدر عجبتی بردوان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ان شرائط کو پورا کیا گیا تو ہم قابل ائرپورٹ کا انتظام سنبھالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ترک صدر عجبتی بردوان نے ترکی کے لیے سفارتی حمایت کے ساتھ ساتھ افغانستان میں سہولیات اور رسط کے امریکی حصوں کی فہرت بھی درج کی ہے ترک صدر عجبتی بردوان نے عید الازحا کی نماز میں شرکت کے بعد مزید کہا ہے کہ یہاں شدید مالی اور انتظامی مشکلات پیش آئیں گی امریکہ اس سلسلے میں ترکی کو بھی ضروری امداد فراہم کرنا چاہیے ترکی کو امید ہے کہ ائرپورٹ کے مشن سے امریک کی تعلقات میں بہتری آئے گی جو متعدد محاضوں پر کشیدہ ہیں جس میں ترکی کے روسی ایس فور ہنڈر مزائل ڈیفنس کی خریداری بھی شامل ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس نے جنگی مشکو کے لیے اپنے ٹینک افغانستان کی سرحد پر پہنچا دیئے نیود ریپورٹ کے مطابق روسی وزارت دفاع کی طرف سے جاری کردہ اپنے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ آئندہ دنوں میں تاجکستان میں واقعہ روسی فوج کے اڈو پر افغانستان کے بارڈر کے نزدیک جنگی مشکے ہونے جا رہی ہیں جن کے لیے ٹینک اس سرحدی علاقے میں پہنچائے جا چکے ہیں ریپورٹ کے مطابق روسی فوج کے ساتھ ان جنگی فوجی مشکوں میں تاجکستان اور ازبکستان کی افواج بھی حصہ لیں گی یہ مشکیں پانچ اگست سے شروع ہوں گی اور دس اگست تک جاری رہیں گی افغانستان کی صورتحال پر روس کی طرف سے جاری کردہ اپنے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اپنے افغان میشن میں بھری طرح ناکام ہوا اور اس حال میں افغانستان سے نیٹو افواج کے انخلاص سے خطہ تیزی سے عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین نے چھ سو کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے چلنے والی دنیا کی تیز ترین ٹرین کا افتتاح کر دیا غیر ملکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق دشتہ روز چین میں دنیا کی تیز ترین مسافر ٹرین نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا ریپورٹ کے مطابق ٹرین چھ سو کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے دوڑ سکتی ہے جو دنیا میں کسی بھی ٹرین کی تیز ترین رفتار ہے ٹرین کا آغاز مشرقی چین کے صوبے شینڈونگ کے ساحلی شہر کنگ ڈاؤ سے کیا گیا ہے چینی میڈیا کے مطابق سٹرین کے ذریعے بیجنگ اور شنگھائی کے درمیان کا کل سفر جو پانچ گھنٹوں پر مہیتہ وہ کم ہو کر اڑھائی گھنٹے کا رہ گیا ہے خبر کی اقلے حصے میں بات کرتے ہیں خبر پختون خواہ تیل اور گیس کے بڑے زخائر دریافت خبر پختون خواہ سے تیل اور گیس کے نئے زخائر دریافت ہوئے ہیں اوجی ڈی سی ایل کی طرف سے کی جانے والی اس دریافت سے یومیاں ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ مکافیٹ گیس اور نو سو پنتالیس بیریل خام تیل حاصل ہو سکے گا وزارت تمنہی کے ذرائقہ کہنا ہے کہ تیل اور گیس کی تلاش کے لیے لکھی کے علاقے میں چار ہزار سات سو سائس میٹر تک خدائی کی گئے دوسری جانے والی ڈائریکٹو ریٹ آف پیٹرولیم کنسیشنز نے پیٹرولیم ڈیویجن کو تیل اور گیس کی اس دریافت کے حوالے سے اگہ کر دیا ہے خبر کی اقلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آر تھارٹی نے سوچل میڈیا ایپ ٹک ٹوک کو ایک مرتبہ پھر بلوک کر دیا جز ریپورٹ کے مطابق پی ٹی اے نے ٹک ٹوک کو بلوک کرنے کے حوالے سے بزابطہ طور پر نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ پریونشن آف الیکٹرونک کرائم ایکٹ دو ہزار سولہ کی متعلقہ دفعات کی روشنی میں پی ٹی اے نے ملک میں ٹک ٹوک ایپ اور ویب سائٹ تک رسائی کو بلوک کر دیا نوٹفکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ ٹک ٹوک کو بلوک کرنے کی کاروائی اس پلیٹ فارم پر نامناس مواد کی مستقل موجودگی اور پلیٹ فارم انتظامیہ کی جانے سے ایسے مواد کو روکنے میں نقامی کی وجہ سے کی گئی ہے واضح ہے کہ اس سے قبل عدالت کی جانے سے بھی ٹک ٹوک پر پابندی کے حوالے سے احکامات آتے رہی ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان ترقی آفتہ ممالک کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا عیدل ازہا کے موقع پر قوم کے نام اپنے پیغام میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ عیدل ازہا پر پاکستانی قوم اور عالم اسلام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم اور پوری امت اسلامی کی عبادت اور کربانیاں قبول فرمائے کربانی کا جذبہ عالمگیری حیثیت کا حامل ہے کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس میں عصار اور کربانی کا جذبہ نہ ہو وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک معاشی لحاظ سے جن مشکل حالات سے دو چار تھا اب وہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں ہماری محشی درست سمت پر آ چکی ہے حکومتی اقدامات کے نتیجے میں معاشی عداد و شمار حوصلہ افضا ہے مختلف اسکیموں کے ذریعے لوگوں کو ریلیف وراہم کیا جا رہا ہے اور وہ دن دور نہیں جب پاکستان ترقی آتا مالی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا خبر کے اقلے حصے میں بات کرتے ہیں حکومتی ہدایات کی پیش نظر عیدل ازہا سماجی فاصلوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ادا کی گئی جبکہ نمازیوں کی جانے سے مو پر ماسک پہنے کا بھی احتمام کیا گیا علماء اکرام شیخ آزم اور مفتیان اکرام نماز کی ادایگی کے بعد اسلام کی حقیقی سربلندی امت مسلمہ کی سلامتی اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے خصوصی دعائیں کی گئیں امت مسلمہ کرونا وائرس جیسی محلق وبال سے نجات کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی گئیں نماز عیدل ازہا کے اجتماعات میں جو سماجی رابطوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے منقید کیے گئے تھے میں اسلام کی حقیقی سربلندی مسلمانوں کی ترقی و خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں ایسو پیس کے تحت ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر عید کی مبارک بات دینے سے بھی اجتناب کیا گیا نماز عیدل ازہا کی آدھائی کے بعد ملک بھر میں سنتے ابراہیمی آدھا کی گئی خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں دنیا کے امیر ترین شخص صرف دس منٹ دس سیکنڈ میں اقلاع کا چکر لگا کر واپس دنیا کے امیر ترین شخص اور آل لائن کاروبار کی محروف کمپنی ایمازون کے بانی جیف بیزوز خلا کا اپنا پہلا سفر مکمل کر کے واپس برطانوی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق تحریکی سفر خلا میں کمرشل پرواز کی جانب اہم قدم ہے اور یہ سفر ایمازون ہی کی زیر ملکیت ایرو سپیس کمپنی بلیو اوریگن کے تیار کردہ خلائی جہاز نیو شیپرڈ میں کیا گیا خیار رہے کہ جیف بیزوز نے دو ہفتے قبل ہی ایمازون کی سربراہی سے استیفہ دیا تھا تاکہ بلیو اوریگن اور اپنے دیگر منصوبوں پر توجہ دے سکیں خیار رہے کہ سفر میں چار خلا بازوں کو تقریباً چار منٹ تک کشش سکل کی کمی کے باعث بے وزنی کی کیفیت کا سامنا رہا جس کے دوران وہ اپنی نشستوں کی بیلٹ کھول کر جہاز میں باہر کا نظارہ کر سکے خیار رہے کہ بلیو اوریگن کمپنی کی جانے سے اس میشن کا مقصد تیزی سے ابرتی ہوئی خلائی سیاحت میں سبقت حاصل کرنا تھا جیت و ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ ہنے کے بعد پاکستان زندہ بعد پاکستان آرمی پائندہ بعد موسیقی